نمسکر دوستو سواگر ہے اب سبی کا تکی راچ یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنے ریٹمی ایم آئی سیکس ایکس پر کال ساؤنڈ پرابلم فیکس کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کو دوستو کال ساؤنڈ پر کوئی پرابلم ہے ٹھیک ہے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اس پر آپ کو پرابلم آ رہا ہے ٹھیک ہے ساؤنڈ اچھ سے نہیں آ رہا ہے تو دوستو اس کو فیکس کرنے کا طریقہ کیا کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے اس ویڈیو پر اور میں آپ کو اس کے ریگارڈنگ پر سولیشن بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ بھی دوستو اس طرح کا کوئی بھی پرابلم فیس کر رہے ہیں آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور کال ساؤنڈ پر پرابلم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو نیٹوک وغیرہ کو چیک کرنا ہی ہوگا کیونکہ کئی بار جو ہے نیٹوک کے ایشو کے وجہ سے ووئیس کریک ہوتے ہیں ووئیس کا پرابلم آتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سب آپ چیک کر لیجئے تو یہاں کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ اپنا جو نیٹوک کنیکشن ہے اس کو سویچ کر کے کال کر کے دیکھیں اس سے کام بان جائے گا ٹھیک ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو بینہ دیر کے ہوئے شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں یہی آپ آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈیسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا تو چلیے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو اگر آپ کا کال پہ کال پہ جو ہے ساؤنڈ کا پرابلم ہے تو دوستو کال کو ایک بار کٹ کر کے آپ جو ہے دیوائز کو ریشٹارٹ کریں اور ایک بار دوبارہ سے ٹرائی کر کے دیکھیں یعنی اس بار کام بن جاتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن یہ دی سیم پرابلم ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جانا ہے سیٹنگ پر سیٹنگ پر جانے کے بعد دوستو سکرول ڈاؤن کریں اپلیکیشن کے اندر پر جائیں منیج اپ پر جائیں اس کے بعد اپنا جو فون سروے سے اس کو جا کے فورسٹوپ کریں اور کلیر دیٹا کر کے اوکی کر دیجئے یہ کرنے کے بعد آپ یہاں پر بیک کیجئے بیک کرنے کے بعد آپ کو دوستو کرنا کیا ہے ایک بار اور ٹرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایک بار اور ٹرائی کرنا ہے اور اپنا جو کول وولیا میں اس کو انکریز کر کے بات کر کے دیکھنا ہے اس سے آپ کا کام بن جانا چاہیے یہ دی اس بار آپ کا پرابلم سولف ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے یہ دی ابھی بھی آپ کو کول ساؤن پر پر پرابلم ڈککت آ رہا ہے تو دوستو اپنا وولٹ کو انیبل کر کے یوز کیجئے ٹھیک ہے تو سیم کارڈ ان موبائل نیٹوک پر جائیے اپنا سیم کو سلیک کیجئے اور یوز وولٹ کا جو فیوچر ہے اس کو یوز کر دیجئے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا آپ کو ایچ ڈی کوئیلیٹی کا وائس ملے گا تو آپ اس کو یوز کر کے دیکھیں اس سے آپ کو کافی انپروفمنٹ جو ہے ملے گا آپ کے کول ساؤنٹ پر سارے ساتھ دوستو یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں اس پیکر کو کلیر کر کے دیکھیں یہ دی اس پیکر میں کوئی کچر وغیرہ چلا گیا ہے اس کو صاف کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد جائیے نیچے کلیر سپیکر پر اور یہاں پہ آپ کو یہ فیوچر مل جائے گا یہاں پہ جو آپ کو بٹن دکھائی در ہے یہ والا تو یہ بٹن کو دوستو انیبل کرنا ہے انیبل کر کے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا آپ کا جو ڈیوائس ہے اس میں ایک لاؤٹ نوائس بچنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا جو بھی سپیکر وغیرہ میں پرابلن سے جو بھی کچرا وغیرہ جاتے ہیں کچھ بھی بلوکیج ہونے کے وجہ سے جو پرابلن آپ کو آرہا ہے وہ اس میں سے کلیر کر دے گا اور آپ کا پرابلن کو فیکس کر دے گا ٹھیک ہے تو سمپلی آپ اس پروسس کو فولو کر کے دیکھئے اور دوستو یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں ایک اور چیز کیجئے ڈیوائس سوفیر کو اپڈیٹ کیجئے ٹھیک ہے اس سے آپ کا کال ووائس میں یا پھر آپ کا جو کالنگ کا ساؤنٹ ہے اس میں کافی جارہ ایمپروفمنٹ آپ کو ملے گا تو آپ دوستو یہاں پر اپنا جو ڈیوائس کا سوفیر ہے اس کو بھی اپڈیٹ کیجئے اور دیکھئے ان سب سے آپ کا جو پروبلم ہے وہ ڈیفینیٹلی سولف ہو جائے گا ٹھیک ہے تو امیت کرتے ہیں آپ کو جو ہی ویڈیو یہاں پر پسنے ہوگا اور دوستو اس کے ریلیٹیٹ میں آپ کو کوئی بھی پروبلم ایشیو ہے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن پر بتا سکتے ہیں تو آج کے لئے واس اتنے تینکس رو آچیں